دیکھیں یہاں پہ اب انڈیا کیسے پلے کر رہے ہیں انڈیا کی آئی پی ایل جو ہے وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان نے بڑی خوشش کی کہ سعودی عرب اور انڈیا قریب نہ ہوں جو کہ حقیقت ہے we should accept that اور سعودیز نے پاکستان کی بات مانی for decades لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے یہ تو آئی پی ایل نے پکڑ کے بہت بڑا چکا مار huge auction بھی ہو رہا ہے بڑا auction ہو رہا ہے جس کے اندر کروڑوں کی بارش ہونے جا رہی ہے کروڑا ایسے بکرے ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس طرح جو ہے وہ کروڑا لگائے اسلامی کنٹری کو اسلامی کنٹری کا ساتھ دینا چاہیے انڈیا اسلامی کنٹری نہیں ہے سعودی عرب وہ انڈیا کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں ہم چائنا کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کیوں کہ چائنا کے ہمارے ساتھ ریلیشنس بہت ہے اسی طرح سے ان کے بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں کیا ہو گیا وہ خوش دیکھنا ہی نہیں جاتے ہیں سعودیہ والے سعودیہ والے کیوں ایسا کیوں پیسہ 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 اتنا پیسہ ہم پاکستانیوں نے خدا کی قسم کبھی نہیں دیکھا ای پی ایل کی فرنچائزز ہیں انہوں نے کچھ سم فرنچائزز جنہوں نے آفر کی ہے پلیئرز کو ایک اچھا ہیفتی اماؤنٹ اف آلماس 5 ملین پاؤنڈز کے وہ یارلی ایمپلائیمنٹ پرنچائزز کے ساتھ دیکھنے والے کون ہیں پاکستانی بانگلہ دیشی سعودیہ عرب کے اندر اور انڈینز بھی اور فائدہ کس کو ہوگا ای پی ایل کو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں that how much money they are going to make یار آپ دیکھیں میچ کی در ہونا ہے یہ دیکھیں یہ گیم ہے میچ کاؤں ہوگا انڈیا میں رائٹس کی در بھی کرے ہیں جدہ سعودی عرب میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ that's how the Saudis and Indians are now best friends اور ان کو نظر آگیا ہے کہ ہم نے انڈینز کے ساتھ مل کے کام کرنا یہ پاکستان والی بات کو چھوڑے یا آپ سعودیز کرکٹ کھیلیں گے ان کی بیشہ کوئی ٹیم نہ ہو ان کی ٹیم بھی انڈینز تیار کریں گے سر جی جیسے انڈیا اپنی کرکٹ ڈیپلومیسی کو استعمال کر رہا ہے افغانستان میں کرکٹ ڈیپلومیسی کو استعمال کرے گا امریکہ میں اس سے پاک huge auction بھی ہو رہا ہے بڑا auction ہو رہا ہے جس کے اندر کروڑوں کی بارش ہونے جا رہی ہے کروڑا ایسے بکرے ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس طرح کروڑوں لگائے جا رہے ہیں کہ آج کروڑوں کی بارش ہو رہی ہے بھائی جن آئی پیل کے اندر auction کے اندر کیا ہی کمال قسم کے جوہے وہ کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں دعوت صاحب آئی پیل کا auction جوہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت جوہا جدہ میں اور خوبصورت قسم کا جوہا auction جوہا اس وقت جوہا جاری اور ساری ہے اگر ہم بات کر لیں اس وقت ائیر کی ائیر جوہا وہ چھا چکے اس auction کو اٹھو سوامی ائیر اس وقت جوہا ہے جب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں ائیر بھی چکے ہیں چھبیس اشاریہ پچھتر انڈین روپیز میں کروڑ کے اور یہ آئی پیل کا ہائیس پلیئر بن چکا ہے کسی بھی انڈین کو ہائیس ملے ہیں یہ بھائی آئی پیل کا ہائیس ایور ریکارڈ بریکنگ آئی پیل کا تاریخ یہ پاکستانی روپیز میں آپ نے تو بتا رہے ہیں چھبیس اشاریہ پاکستانی میں نہیں بتایا میں آپ نہیں نہیں سنے آپ آپ نے بتایا انڈین روپیز میں چھبیس اشاریہ سات پانچ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستانی روپیز میں کتنا ہے بنتے ہیں علی صاحب یہ جو آپ کے نیچے زمین ہے یہ نکل جانی ہے ایٹی ایٹی ایٹھ کروڑ ایٹی ایٹھ کروڑ ایٹی ایٹھ کروڑ پاکستانی روپیز میں علی صاحب نہ کبھی کسی اتنے اوکشن میں پیسے دکھے ہیں نہ کبھی اگر آپ پی ایس ایل یا باقی بی پی ایل بارہ کروڑ اور ڈالرز کا ٹیمیں بنتی ہیں ساری پی ایس ایل کی اس سے بھی کم میں بن جائیں گی ساری ٹیمیں بنتی ہیں ایک ٹیم نہیں یہ بھی آپ نے جو بات کی کیونکہ پاکستان سپر لیگ میں ایک جو ٹیم ہے وہ پاکستان روپی اس نے تیرہ کروڑ میں بن جاتی ہے بارہ کروڑ اور اس کے دن ڈالرز کی ہم کیے اور دا پیرڈ آف ٹائم انڈیا سعودی عرب جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہوسٹ کر رہے ہیں ٹونٹی ترٹی فور میں اب دیکھیں یہ دو دن کی جو آکشن ہوگی جدہ کے اندر ہوگی یہ ایک فرسٹ کرکٹنگ ایونٹ ہے جو کہ سعودی عرب ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اب جو سعودی کرکٹ فیڈریشن جو ہے یہ آکشن اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سپورٹس ہے وہ ہم سعودی عرب کو سپورٹس دیسٹینیشن بنانا چاہتے ہیں اور اس میں سعودی عرب بڑا پیسہ لگا رہا ہے اب آئی بی ایل کو کیا ملے گا اس میں آئی بی ایل بھی عربوں کمائے گا اس میں کاش کے پاکستان دیکھیں یہاں پہ اب انڈیا کیسے پلے کر رہے ہیں انڈیا کی آئی پی ایل جو ہے وہ ایک بڑا پلیٹ فورم ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ سعودی عرب اور انڈیا قریب نہ ہوں جو کہ حقیقت ہے we should accept that اور سعودیز نے پاکستان کی بات مانی for decades لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اس لیے تو سعودیز چاہتے ہیں کہ آئی پی ایل کے ساتھ کام کریں آئی پی ایل بڑی گیم ہے ٹھیک ہے انڈیا کی سوفٹ پاور کبھی وہ اپنی بولی ووڈ کو پروڈیکٹ کر رہے ہیں کبھی بی سی سی آئی جو ہے اور کبھی آئی پی ایل آپ دیکھیں یہ تو آئی پی ایل نے پکڑ کے بہت بڑا چکہ مارا ٹھیک ہے آئی پی ایل اپنے آپ کو اس انداز پہ لے ہے جس انداز پہ فوٹبال تھی ٹھیک ہے اچھا دیکھنے والے کون ہے پاکستانی بنگلہ دیشی سعودی عرب کے اندر اور انڈیانز بھی اور فائدہ کس کو ہوگا آئی پی ایل کو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں that how much money they are going to make یار آپ دیکھیں میچ کدھر ہونا ہے یہ دیکھیں یہ گیم ہے میچ کہاں ہوگا انڈیا میں رائٹس کدھر بھی کر رہے ہیں جدہ سعودی عرب میں جب انہوں نے سعودی عرب میں جانا اتنے کھلاڑیوں نے اب وہ بیسیکلی attention reward کرنا چاہ رہے ہیں انڈیانز کو سمجھ آگئی ہے بھائی ہمارے پاس تو soft power ہے ہمارے پاس تو market ہے پاکستان میں تو وہ کچھ لانے کو تیار ہی نہیں ہے انڈیا اپنی soft power پہ جو وہ لے گیا اس کو انڈیا is مجھے سے کہتے ہیں نا basically انڈیا تو اپنی soft power پہ کھیل گیا نا اور اس نے اپنی soft power بنالی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ that's how the Saudis and Indians are now best friends اور ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا یہ پاکستان والی بات کو چھوڑے کہ آپ سعودیز cricket کھیلیں گے ان کی بیشہ کوئی ٹیم نہ ہو ان کی ٹیم بھی انڈیاں تیار کریں گے سر جی جیسے انڈیا اپنی cricket diplomacy کو استعمال کر رہا ہے افغانستان میں cricket diplomacy کو استعمال کرے گا امریکہ میں اپنی وہ cricket diplomacy کو استعمال کرے گا دنیا کے ہر ملک کے اندر because اس کتے کے اندر it's all about cricket یہاں پہ football کا کوئی نہیں ہے انڈیا نے جو جو IPL کی ہے اس نے جو privatization of the cricket ہے so سعودیز نے ignore کیا پاکستان کو why because ان کو پتا ہے کہ پیسہ انڈیا کے پاس ہے پیسہ پاکستان کے پاس نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ پیسہ ہے سعودی عرب overall conferences وغیرہ میں زیادہ تر جو ہے وہ promote انڈیا کو کرتا ہے انڈیا کو support کرتا ہے ان کے events کو promote کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ صرف IPL کے جو event ہے اس میں اگر اس کی افتتاحی تقریب کو دیکھا جائے یا جو کچھ بھی وہاں پر سعودیہ میں ہو رہے IPL کے علاوہ بھی وہ سب کچھ کوئی اسلامی culture کے فیور میں نہیں آتا وہ سب کچھ اس کے against آتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا چلا ہوگا جیسے کہ وہاں پہ modeling کا show ہونا یا وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اپنے culture کو expose کیا وہاں پہ اگر overall دیکھا جائے تو ایک سعودی عرب ایک ہمارا جو ہے وہ بہت اسلامی country ہے اور major اسلامی country ہے لیکن وہاں پہ اس طرح کی attributes کا ہونا اور وہاں پہ اس طرح کی culture کا ہونا کہ آپ وہاں پہ بوت ہیں بہت زیادہ اور وہاں پہ جو modeling ہو رہی ہیں وہ بہت nude قسم کی modeling ہے سو میرا نہیں خیال کہ یہ اور جہاں تک بات ہے کہ انڈیا اس کو کیوں support کر ہے of course اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو political چیزیں ہیں کیونکہ سعودی عرب نہ صرف اس وقت انڈیا کو بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ favor میں ہے کیونکہ اگر فلسطین کا معاملہ دیکھا جائے تو جب یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر کسی کو آواز نہیں اٹھائی لیکن سعودی عرب کو اس چیز میں اسلامی ملک ہونے کے ناتے آواز اٹھانی چاہیے سعودی عرب نے پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے مسلم امہ کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا سعودی عرب کا کلچر بہت الگ ہے آپ کو پتہ ہوگا بیلی ڈانس یہ عرب سے ہی نکلا ہے سعودی عرب اگر انڈیا کو زیادہ اس چیز کے اوپر وہ کر رہا ہے تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی میں نے آپ سے یہی تو کہا کہ جو اسلامی کنٹری کو اسلامی کنٹری کا ساتھ دینا چاہیے انڈیا اسلامی کنٹری نہیں ہے بٹ جو سعودی عرب وہ انڈیا کا ساتھ کیوں دے رہے ہم چائنہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کیوں کہ چائنہ چائنہ کے ہمارے ساتھ ریلیشنز بہت اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں کیا آگیا اس لیے کیوں کہ وہ ہمارے اس طرح ریلیشنز اچھے نہیں ہم لوگ انہیں کتنا چائنہ کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہمارے اگر چائنہ کے اندر اتنا ساتھ کیوں دیا جاتا ہے جتنا زیادہ آپ یہ بتائیں اگر آپ اس چیز پر اتراز کیوں ہے اگر آپ اس چیز پر اتراز نہیں ہے چائنہ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اس چیز پر اتراز کیوں ہے سعودیہ انڈیا اتراز کر رہی رہی میں تو ان کے حق میں انڈیا کو ہم اس چیز پر نی کر سکتے جب آپ موڈی ہے اپنے ملک کے لئے صحیح ہے اپنے ہندو کے لئے فائدہ مان اپنے اکونمی اس نے آگے بڑھائی اکونمی 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 کسی کے مفتاج نہیں ہم نے ڈالر لینے شروعات ہم نے پتے کیا سکھی کس نے دی پاکیس اگر ہم ڈالر کس نے دی ہم ڈالر کو دیکھ ہم اگر اپنے ہم سائیوں کو ماریں گی کل یہی ہوگی کہ ہمیں دیشتگردی آٹومیٹک ہوگی ہم جیسے ملتے ہیں اگر کوئی دیشتگرد ہوگا جسے وہ آتنگواز ہی کہتے ہیں اسے ہم رام رام ستے بھی کریں موسیقی